بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے تو ہمیں روحی جمع ہو جاتی اور کچھ کی لٹا دیتے ہیں اور کچھ کی نہیں لٹاتے ہیں تو ہوں سے لوگ نین نے مر جاتے ہیں تو نین جب آپ سونے جا رہا ہے تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر میں نہ اٹھوں اس نین سے تو پہلے سے پوری تیاری ہو جائے کہ اگر نین میں چلا بھی جاؤں مر بھی جاؤں میری اگر موت لکھی بھی ہے تو کم از کم تیاری سے جاؤں اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس درے سے آپ کو گزرنا ہے اس ٹرنل سے گزرنا ہے لیکن اس کا مو کہاں کھلیں گا آپ کو نہیں معلوم تو داخلے سے پہلے آپ لوگوں سے ملاقات کر لیں گے کہ بھائی میں دعا کیجئے بس میر لے آسانی ہو میں کوشش کرتا ہوں جو بھی سفر ہے آپ کا کرنا بھی ضروری ہے تو نین موت ہے یہ بلکہ نین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بہن کہا اور واقعی میں نین موت کی خسمی ہے نا کیا انسان کو بتا اور ہماری روح جمع ہو جاتی ہے اور اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیجتا ہے ہر روز اور جس کی چاہتا ہے جمع کر لیتا ہے تو صبح اٹھتا نہیں پھر ہو تو سونے سے پہلے پوری تیاری کر لیں کہ مر جاؤں تو با ایمان رہو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو عذکار کرتے ہیں اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے ہیں تو سونے سے پہلے یہ پڑھتے ہیں دونوں روایتیں ملتی ہیں یا تو تہتیس بار الحمدللہ تہتیس بار سبحان اللہ تہتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر یا تہتیس بار سبحان اللہ تہتیس بار اللہ اکبر اور آخر میں جو یہ شخص کرتا ہے یہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور ہزار نیکیہ اس کے نامیام میں لکھ دی جاتی ہے کہ تو یہ سو بار پڑھ رہا ہے نا تو اللہ ہر نیکی کو دس گناہ بڑھا دیتا ہے تو ہنڈرٹ کا ہو جاتا ہے ہزار نیکیہ بھی مل جاتی کتنا بڑا فائدہ ہے تو سونے سے پہلے ربی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں اسی طرح سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اللہ کی حمد و سنہ میں بہت ساری سورتیں پڑھتے ہیں سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اسی طرح سور ملک پڑھتے ہیں توارک اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھتے ہیں اور آیت القرصی کی فضیلت تو آپ نے یہ بتائی جو شخص آیت القرصی پڑھ کر پڑھ لیتا ہے تو ایک بار یہ سب جس کو عادت سمجھ دی ایک فجر کے آدھ زہر میں پڑھتا ہے زہر کے داثر میں پڑھتا ہے اور جس کا عادت ہے اگلی بار تک تو اگلی بار تک کے لئے اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے مطلب کہ جیساں فجر میں پڑھنے آدمی پانچوں وقت نماز میں سوتے وقت پڑھنے کا عادی ہے تو اگر میں فجر میں پڑھ رہا ہوں اور زہر تک مر جاؤں تو میرے لے کافی ہے ایت القرصی پھر اور اگر زہر میں پڑھنے کے عادی ہوں زہر کے بعد مرو اثر کی بیچ میں تو پھر وہ میرے لے کافی ہے اور اثر کے بعد پڑھنے کی عادت تھی اثر کے بعد مر جاؤں یہ مغرب تک میرے لے کافی ہے مغرب کے بعد عادت تھی پڑھنے کی مغرب کے بعد مر جاؤں تو عشاء تک میرے لے کافی ہے اور سونے کے وقت آدھت تھی تو زہر جیسے سوتے وقت پڑھوں گا تو صبح فجر تک کافی ہے یا مر جاؤں تو مرنے تک کافی ہے تو کفایت کر جاتی ہے سونت اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے سورہ کافرون پڑھتے اسی طرح آپ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کرتے عامر رسول ابیمان ذلہ الہم ربی والمومنون دو ست پچھے سی اور دو ست چھے سی تو ان تمام چیزوں کا احتمام کریں سونے سے پہلے جتنی ہو سکے ان میں سے جو جو یاد ہے جو جو یاد آ رہی ہے اس کو پڑھے اور اس کے بعد سوئے اور سونے کی بھی جو دعا ہے اس کو بھی جو ہم پڑھنے کی کوشش کریں تو ان اسکار کا یاد رکھنا ہمارے لئے یاد رکھئے بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ ہمارے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہم ان اسکار کو بھول جاتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ سونے کی دعا اسی طرح جو ہے مختلف جو باتیں میں نے آپ کو بتایا ایت القرصی ہے سورہ فلق سورنا سورہ کافرون ہے اسی طرح سورہ ملک ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے آپ حسن المسلم جو محمد بن علی القہتانی حسن المسلم ایک دعاوں کی کتاب ہے وہ لے اس میں بہت ساری دعاوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو آپ پڑھتے ہیں وہ نقل کی اسی طرح سونے کے وقت کی جو دعائیں ہیں اور بھی بہت دعائیں ثابیت ہیں مطلب کئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے اور کئی دعائیں ہیں جو آپ سے منخول ثابیت ہیں چھوٹی اور بڑی سب کوشش کریں اس میں سے جو آپ کو محصر و آسانی ہوں پڑھ کر آپ سوئیں